خدا انگیس سمسی میں آپ کی سلامتی ہو اس وقت میں ہم اپنے متعلقے کے لیے سمائل کی پہلی کتاب کے سترویں اور اٹھارویں ابواب کا متعلقے اپنے لیے کریں ان ابواب کے اندر دعوت کا جولیت کو شکست دینا یونتن کی دعوت سے وفاداری سول کا دعوت سے حسد اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنا ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم اپنے متعلقے کے لیے پہلی سیمل اور اس کے اٹھارویں باب کی چھٹی ساتویں اور نویں آیات کے چند حیثوں پر گوھر کریں گے پاکرام میں لکھا ہے جب دعوت اس فلسطی کو قتل کر کے لوٹا تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی ہوئیں استقبال کو نکلیں کہ سول نے تو ہزاروں کو پر دعوت نے لاکھوں کو مارا سو اس دن سے آگے کو سول دعوت کو بدگمانی سے دیکھنے لگا آمین جولیت کو مارنے کے فوراً بعد دعوت لوگوں میں بڑی تیزی سے مقبول ہونے لگا اور دعوت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر بادشاہ سول اس سے نفرت کرنے لگا سول نے اپنی حکومت کا آغاز بڑی فروتنی سے کیا تھا اور پہلے سیمل اس کا دس باب اور اس کی ستائیس آیت سے گیارویں باب کی تیرہویں آیت تک ہمیں ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن آخر کار اس کا دعوت سے حسد اس حد تک جا پہنچا کہ اس نے دعوت کو قتل کرنے کا تحیہ کر لیا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ خداون دعوت پر فضل و کرم کر رہا ہے یوں سول حسد کے محلق جال میں پھنس گیا اور اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ بدرو کے قبضے میں آتا گیا قوم میں دعوت کی مقبولیت اور سول کا زوال بظاہر تو قدرتی واقعات کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے مگر دراصل وہ دعوت پر خدا کی برکات اور حفاظت کا نتیجہ تھا اگر حسد اور بغز کا اقرار کر کے ان سے توبہ نہ کی جائے تو سول کی طرح ہم بھی ان لوگوں کی جان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں جو ہمیں اپنی راہ میں حائل ہوتے نظر آتے ہیں اور یوں ہم اپنی نفرت سے بھی بڑا گناہ سرزد کر ڈالتے ہیں لیکن باحثیت مسیحی ہم پر فرض ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ حتیٰ کہ اپنے دشمنوں تک سے خدا کی محبت کا اظہار کریں عبرانی و خخات اور اس کا سول ماں باب اور اس کی پندرمی آیت پر لکھا ہے غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ خدا کی خدمت کرنے کے لیے صرف اس شرط پر تیار ہوتے ہیں کہ انہیں اس سے مقبولیت حاصل ہو اگر ہم بھی ایسا کر رہے یا سوچ رہے ہیں تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے دعود نے جولیت کو جب مارا تو اس لیے نہیں مارا کہ وہ تخت و تاج کو حاصل کر سکے بلکہ اس نے جولیت کو اس لیے مارا کیونکہ وہ خدا کے لوگوں پر لانت کر رہا تھا ہمیں مقبولیت کے لیے خدا کی خدمت نہیں کرنی بلکہ اس لیے کرنی ہے کہ ہماری زندگی سے اس کے نام کو جلال ملے آمین